نمشکار دوستوں سباکتہ آپ سبی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نبی اور بات کریں گے بجاج ہندوستان شگر کے بارے میں آج جاتے جاتے مارکٹ میں ہمیں یہاں پر تقریباً تقریباً 5% کی تیزی دیکھنے کے لیے ملی تو آپ کو میں سبی کو چیز بتانا چاہوں گا کہ دیکھئے بجاج ہندوستان شگر کے ریزلٹ آنے والے ہیں کو آٹ رکھئے اور اگر آپ فریش بائنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا وہ چینل پر پہلی پہ ویزٹ کر رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ سے میس نہ ہو سب سے جو امپورٹنٹ چیز جو مجھے شیئر میں لگتی ہے وہ ہے صرف اس کے جو پیرینٹ اور ارگنیزیشن ہے یعنی بجاج گروپ بجاج گروپ کا بہت ایک فیمس نام ہے ایک برانڈ ویلیو جس کی ویسے لوگ یہاں پر انیرسمنٹ کرنا پرسند کرتے ہیں لیکن ان کے فنڈیو کی بات کریں تو 28% کم ہوا تھا لاسٹ کوارٹر میں بھی اور لاسٹ لیر کی بات کریں تو 28.67 کی گراوٹ تھی ہے اگر ایسا ہی یہاں پر اس وقت پھر سے دیکھنے کے لئے ملا تو سوک میں آپ کو اگین گراوٹ دیکھنے کے لئے مل سکتی ہے نیٹ انکم 13% انکریز ہوئی تھی ریلیو ٹی پیس 23% انکریز ہوا تھا اوورال دیکھیں پچھلے پانچ دن میں تو سٹوک نے آپ کو 6% کے نیگٹیو ریٹرن دی ہے ون منت میں 12% کے نیگٹیو ریٹرن ہے اگر بات کریں وائی ٹی ٹی کی ایر آن دسٹے تو یہاں پر بھی 0.66% کی ہی تیزی ہے پچھلے ایک سال میں سٹوک نے آپ کو 18% اور ساڑھے 18% کے ریٹرن دی ہے میچ چارٹ آپ دیکھیں کہ بلکل ہی ایک ڈیٹ زون سے سٹوک اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہے ایسے میں سٹوک میں ایک چیز بہت اچھی ہے کہ سٹوک میں بس خود کا کچھ بھی نہیں ہے اس بلکل ڈاؤن فول میں جا چکا ہے کسی ٹائم پہ آگا یہ سٹوک کی بات کریں تو ساڑھے 400 روپے کے لیول پہ تھا وہاں سے آکے کچھ پیسوں پہ بھی گیا یہ اور ایک روپے دو روپے بھی ٹریڈ کر رہا تھا تو ایسے میں اگر ہم یہاں پہ سوچیں گے سٹوک میں کچھ ہے تو سٹوک میں کچھ بھی نہیں ہے فنڈائمنٹل بھی اچھے نہیں ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے چھوڑتے ہیں اور سٹوک میں ایتھنویل کی وجہ سے وائٹ شوگر کی وجہ سے کہ اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ رہے ہیں تو تیزی آ سکتی ہے اگر ایسا ہوگا تو ایسے ریٹیل انویسٹر آپ کو بہت پیسہ ہوگا جب بھی آپ کسی بھی پہنی سٹوک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ساتھ سے نو پہنی سٹوک اگر آپ دس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ساتھ میں سے نو نہیں چلیں گے اور ان کیس اگر ایک بھی آپ کا اچھا چل جاتا ہے اچھے ریٹن دیتا ہے تو وہ آپ کے سب ہی کمیوں کو پورا کرتے گا لیکن ان کے فنڈائمنٹل اچھی نہیں ہوتے چیزیں اتنی اچھی نہیں ہوتے تو بڑے انویسٹمنٹ کرنے سے ہمیشہ آپ خود کو ٹالیے کیونکہ بڑی انویسٹمنٹ آپ کی فض سکتی ہے اور ایسے میں یہاں بار آپ کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے تو پلیس ایسی غلطی مت کیجے گا پھر بھی اگر آپ کی کوئی کوئی ریزلٹ کو لے کے جا کسی اور چیز کو لے کے تو کمینٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھے ایڈوائز دیں ابھی کے لیے اتنا ہی